سلام علیکم ناظرین میں ہوں کامرہ خان بلکل آپ کو بتاتے چلیں کہ آج قومی رابطہ کمیٹری کا جلاس جو ہے پرائم منسٹری مناغ خان کی زیر سزار جو ہے وہ ہو رہا ہے شروع اس کے جلاس کے حوالے ساکتا چلیں کہ بہت سے ایسے فیصلے متوقع ہیں جس میں پبلک ٹرانسپورٹ کھولنے کے حوالے سے نو مئی کے بعد کاروبارک کھولنے کے حوالے سے فیصلے کیے جائیں گے اس کے علاوہ جو ہماری انٹرنل ایر پالیسی ہے جو ہمارے حوالی جہاز ہیں وہ سیٹیز جو چلنے ہیں اس کے علاوہ انٹرنل ایر پالیسی ٹرانسپورٹ ہے اس کے حوالے سے فیصلہ متوقع ہے دیکھنا یہ ہے کہ گورنمنٹ جو ہے کون سے سو پیس جو ہے اپلائی کرتی ہے اور اتنی قربانی جو پاکستانی قوم نے دی ہے دو ماں جو ہے پورا ملک تقریباً بند رہا ہے اس کے بعد اب جو معاشی سرگرمیوں کا آغاز ہونے جارہا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کا کیا اثر پڑتا ہے کرونا کے حوالے سے کیا صورتحال سامنے آتی ہے اور اب معاشی سرگرمیوں کی جو اجازت دی جارہی ہے پندر مضالبارے کے بعد اس کے بعد کیا جو ہے صورتحال سامنے آتی ہے کیا معیشت اب جو ڈیٹھ کروڑ لوگ کہے جا رہے ہیں کہ میں روزگار ہوئے ہیں ان کو روزگار کیسے ملے گا جو ڈاکٹر سانی لشتر کے ذریعے جو ہے کمانڈ چل رہا ہے احساس قفالت پروگرام وہ کتنے لوگوں تک پہنچا ہے آیا صرف پچ پہنم لاکھ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکے ہیں یا اس کے بعد بھی کچھ فیملیز نے اس سے فائدہ اٹھایا ہے اور ڈیٹا بیس جو ٹائگر فورس کے ساتھ گورنمنٹ نے بنانا تھا اس کا کیا بنا اور یہ بہت سارے ایشوز ہیں اور ورلڈ بینک اور ایشنڈ ورلڈ بینک جو کرزے مارک کر رہے ہیں اور جو ہمیں قسطوں میں جو ہے چھوٹ دی جاری ہے اس حوالے سے عام عوام کو کیا فائدہ ہے پٹرولیم کی پرائیسز جو نیچے آئی ہیں اس کے بعد کون کنٹرول کرے گا جو تمام پر ہماری اشئے ضروری ہیں ان کی قیمتیں کم ہوں اور عوام تک فائدہ پہنچے ان تمام در چیزوں کا جو فیصلہ ہونا ہے اور اس کے علاوہ چینی اورٹا سکینڈل جو ہے وہ بھی جو ہے سر اٹھائے بیٹھے ہیں دیکھئے ان تمام در چیزوں کا فیصلہ کیا ہوتا ہے اور کہاں پہ جا کے اتنا ڈھوتی ہے